بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمارباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز تالبان نے افغان حکومت کو امن مذاکرات کی پیش کش کر دی ہے تاجکستان کا کہنا ہے کہ ایک ہزار سے زائد افغان فوجیوں نے سرحد عبور کر کے تاجکستان میں پناہ لے لی ہے رائٹرز کو انٹریو دیتے ہوئے تالبان کے ترجمان زبیح اللہ مزاہد کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت سے مذاکرات میں تیزی آئے گی انہوں نے کہا کہ دونوں جانب سے تحریری امن منصوبے کی تیاری میں ایک ماہ لگ سکتا ہے زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن ہونے کے باوجود تالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق بزشتہ دو ماہ کے دوران تالبان نے اسی سے زائد شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور دوسرے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے تالبان کی کاروائیاں جاری ہیں افغانستان کے شمالی صبح بدخشان میں تالبان تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں دریا سنال تاجکستان کا کہنا ہے کہ افغان صبح بدخشان میں تالبان کے ساتھ اعتوار کی رات لڑائی کے بعد پیر کی صبحوں ایک ہزار سے زائد افغان فوجیوں نے سرحد عبور کر کے تاجکستان میں پناہ لے لی ہے تاجکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جب بیان جاری کیا ہے کہ ایک ہزار سنتیس افغان فوجی جان بچانے کے لیے تاجکستان آئے ہیں تاجکستان کا کہنا ہے کہ اچھے پرسی ہونے کے ناتے سے افغان فوجیوں کو ملک میں داخل ہونے دیا گیا ہے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے سرحد صبح بدخشان کی مرکزی سرحد رہداری کے علاوہ متعدد علاقوں کا کنٹول حاصل کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب تاجک انتظام یا افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کے لیے تیاریاں بھی کر رہی ہے افغان طالبان کے جانب سے پرتشدد کاروائیوں میں آنے والی تیزی نے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواد کے مکمل انخلاق کے بعد افغان سیکورٹی فورسز کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا پاکستان میں افغانستان کے سابق صفید ڈاکٹر عمر زاخل وال نے بی بی سی کو پروگرام نیوز ڈیو میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ظلے کے بعد دوسرا ظلہ طالبان کے کنٹول میں جا رہا ہے بظاہر ایسا نحسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا تھا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا فی الحال وہ بغیر کسی مضاہمت کے ظلوں پر ظلے قبضہ کرتے جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے ہی طاقتور تھے سیکورٹی فورسز کے حصلے بہت زیادہ پست ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صرف چند ظلوں کی بات نہیں طالبان کا خوف شہروں تک آ چکا ہے سیکورٹی فورسز کا مرال گر چکا ہے اور وہ بغیر کسی مضاہمت کے سرنڈر کر رہے ہیں ادھر افغانستان میں بگرام ائر بیس کو امریکہ نے مکمل طور پر خالی کر دیا ہے دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کا اسرار ہے کہ ملک کی سیکورٹی فورسز باغیوں کو قابل میں رکھنے کی پوری قابلیت رکھتی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلاصے پورا ملک دوبارہ طالبان کے کنٹرول میں چلا جائے گا ناظرین یہ تھی اب تک کی افغانستان کے متعلق اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کمرماز محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات